ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج 25 & 24 سیشن جیسا کہ آپ جانتی 23 22nd کا آپ کو مل چکا ہے ہر سیشن گارنٹیڈ سیشن ہوتا ہے کمپلیٹ سنے شیئر کریں جیسے سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ ہوتے ہیں اور ساتھی میں آپ سے کہوں گے لائک کومنٹ کریں مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے کسیل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں پلیز ضرور کر لیں کیونکہ آپ کو نشتیت ہی لاب ہوگا گیرنٹیڈ کانٹنٹ آپ کو ملتا ہے مس مت کریں کوئی بھی ایک دن کا بھی ویڈیو اور ساتھی آپ بیل آئیکن کو ہیٹ کر لیں گے تو ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملتا رہیں گے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں 25th کا 25 24th کا ہم آج کریں گے کوششن ہے باجرے پر راشتری سمیلن کاؤت گھٹن ابھی کس نے کیا ہے باجرے پر راشتری سمیلن کاؤت گھٹن تو یہ کیا ہے ابھی ہمارے کی جاندری ہے خاد پرسنسکران منتری ہیں خاد پرسنسکران مدیوگ منتری کیا نام ہے ان کا پرکا نام ہے فالات سنگھ پٹیل اور نئی ڈیلی میں باجرے پر راشتر سمیلن کاؤت گھٹن کیا گیا کس نے کیا ہے فالات سنگھ پٹیل خاد پرسنسکران مدیوگ منتری نئی ڈلی میں ہوا ہے یہ باتیں یہاں پیادہ کوگی نیکس پھشن ہے حالی میں ابھی حالی میں ابھی انڈور 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 ٹاپ روف سوریا نوٹن اس کو لانچ کس نے کیا ہے تو آئی او سی ایل نے جی ہاں انڈور ٹاپ روف سوریا نوٹن اس کو بھی لانچ کیا ہے کس نے تو آئی او سی ایل نے اب آئی او سی ایل یہ تو آئی او سی ایل کا ادھگاٹن انڈین آئل کوپریشن لیمیٹیڈ تو اس کا ادھگاٹن اس کی شروع آسور اور ہیڈ پرٹر ہے اس کا نئی دلی میں اور شری کانت شری کانت وید شری کانت وید مادھاب شری کانت وید مادھاب یہ اس کے ہیڈ ہے کون ہیں ہیڈ آجھا اب ایک complained کوششن لینا تھا وہ لے لیتے ہیں ابھی لے لیتے ہیں کوئی بات ہی شروع ملیتی ہی وہ اسے میں تو حالی میں پاسپورٹ 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 دے اس کی شروع پاسپورٹ دے کب منائے گیا ہے پاسپورٹ دے کب منائے گیا ہے تو یہ منائے گئے چوبیس جون کو. کیونکہ پچیس کا پڑ رہے ہیں ہم پہلے. تو پاسپورٹ ڈے منائی گیا ہے. پاسپورٹ وینہ میں کے وینہ میںن کے لیے یہ پاسپورٹ ڈے منائی جاتا ہے. اور ابھی بھارت سرکار کیا ہے یہ جو چپ یوبت Multimi موجود ان کے لیے کام کر رہی ہے جن میں میموری فکس ہوگی. میموری یقین پاسپورٹ کی تو چپ یوبت ièrement passport کے لیے کام کر رہی ہے جو کیا بولتے ہیں اس کا ہاں تو پاسپورٹ کا آپ یاد رکھیں گے یہ پاسپورٹ اب کیوں کر رہے ہیں یہ پاسپورٹ کے لیے بھارا سرکارچپ یہ پاسپورٹ وہ اس لیے کہ جو فرضی بنتے ہیں یا فرضی ٹائپ یا illegal کوئی بھی کام ہوتا تو اس کو بند کیا جا سکے اس لیے کوئی فرضی فیکیشن نہ رہے اس لیے ٹھیک ہے اور ویسے جب بھی رہ باجرے پر راشتری سمیلن کا ادھگاٹن ہوا ہے نئی دلی میں اس کی تھیم کیا تھی سپر فوڈ فور آل کیا ہے سپر فوڈ فور آل جب آپ دوبارہ سنیاں غلط ہو گئی فیوچر سپر فوڈ فور انڈیا کیا ہے سوری تھیم دوبارہ سن لیجے فیوچر سپر فوڈ فور انڈیا اور یہ کس کی راشتری سمیلن جو بھاج باجرے پر آئی جتوا ہے اس کی ہے اچھا ایک اور اس سے ملتا جلتا کوشن لیتے ہیں حالی میں بھی ہمارے خادے پرسنس کرن ایم ادیوگ منتری ابھی ابھی بتایا کون ہے تو بتایا تھا آپ کو ابھی ابھی بتایا پرالات سنگھ پٹیل انہوں نے مینگو فیسٹیویل کا ادھگاٹن کہاں کیا ہے تو بیلجیم میں بیلجیم میں مینگو فیسٹیویل کا ادھگاٹن کیا ہے یہ باجرہ کا تھا یہاں پہ جو راشتری سمیلن تھا اور وہ مینگو فیسٹیویل ہے جو ابھی بتا رہی ہوں اس کا ادھگاٹن کیا ہے کس نے کیا ہے پرالات سنگھ پٹیل صاحب نے یہ خادے پرسنس کرن ایم ادیوگ منتری ہے بیلجیم میں اس کا ادھگاٹن کیا ہے مینگو فیسٹیویل اور بیلجیم میں بھی کہاں بیلجیم کی کیپٹل بروسیلز میں بیلجیم کی کرنسی کیا ہے یورو اور بیلجیم کی پرسننٹ کون ہے یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہی رہتی ہوں خوشن ہے انے پورنا چوٹی پر چڑھنے والے پہلے بھارتی کون بنے ہیں انے پورنا چوٹی پر چڑھنے والے پہلے بھارتی کون بنے ہیں اسکالجینک رینگ زینگ اسکالجینک یعنی اسکالجینک رینگ زینگ اسکالجینک رینگ زینگ اسکالجینک اسکالجینک رین زینگ تو تف نام ہے یہ پہلے بھارتی بنے ہیں انے پورنا چوٹی پر چڑھنے والے نیکس کشن ہے نیشنال انیویسٹیگیشن ایجنسی نائے کے نائے ڈائریکٹر جنرل کون بنے ہیں تو یہ پنجاب کی پورو ڈی جی پی ہیں ان کا نام ہے کیا نام ہے ان کا دنکر گپتہ پورو ڈی جی پی رہے تھے پنجاب کی ابھی دنکر گپتہ کو نیشنل انویسٹیگیشن آف ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا ہے میں نے بہت سے اپوائنمنٹ بنایا ہے وہ بتائیں سوری بہت سے اپوائنمنٹ بتائیں ہیں آپ کو ایک بھی اپوائنمنٹ مس مت کرنا کیونکہ کوششن پوچھا جاتا ہے کوششن ہے حالی میں AIFF کی صلاحکار سمیتی کے ادھیکش کون بنے ہیں حالی میں AIFF All India Football Federation کی صلاحکار سمیتی کے ادھیکش کون بنے ہیں تو advisory committee کے president بنے ہیں All India Football Federation کی ہے یہ advisory committee کے president بنے ہیں کون؟ رنجیت بجاج کون بنے؟ رنجیت بجاج ایکس کوششن ہے حالی میں FIFA فیفا فیڈریشن آف انٹرنیشنل دی فوٹبال ایسوسییشن کی دوہزار بائیس ٹیسٹ رینکنگ جاری ہوئی ہے اس میں کون سا دیش شیرش پر ہے تو فیفا کی یہ بھی ٹیسٹ رینکنگ دوہزار بائیس جاری ہوئی ہے یا فیفا کی رینکنگ جاری ہوئی ہے دوہزار بائیس کے لیے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے اس میں کون سا کنٹری نمبر وان پر ہے تو بیلجیم بیلجیم نمبر وان پر ہے بھی بتایا تھا آپ کو دوسرے نمبر پر ہے برازیل اور تیسرے نمبر پر ہے ارجنٹینا آچہ فیفا رینکنگ میں فیفا رینکنگ دوہزار بائیس میں اپنا انڈیا کس نمبر پر ہے تو اپنا انڈیا ہے اے وان ہنڈرڈ فور ایک سو چاروے نمبر پر یاد رکھنا جیورک میں اس کا ہٹ کوٹ ہے رہے فیفا کا سویٹ زیلینڈ میں نیکس کوشن ہے حالی میں بھی امجد سید یا امجد سید ویسے امجد سید ہے نام امجد سید امجد سید ابھی کس راجے کے مکھے نیادھیش کے پد پر نیوکت ہوئے ہیں یا انہوں نے مکھے نیادھیش کے پد کی شپت گرھن کی ہے تو ہماشرال پردیش امجد سید نیو چیپ جسٹس آف ہماشرال پردیش ہائی کورٹ بنے ہے کون نیو چیپ جسٹس آف ہماشرال پردیش ہائی کورٹ بنے ہیں امجد سید ہماشرال پردیش کی پولیس کو پریسیڈنٹ کلر آوارڈ ملا تھا بتایا تھا شملا اس کی سمر کیپٹل دھرمشالہ سوری ہاں دھرمشالہ ونٹر کیپٹل ہے اور راجندر ارلیکر گورنر ہیں اور چیرام تھاکور چیف منسٹر ہیں یہاں پر گریٹ ہمالین پین ویلی اور جیسے پریشنل پارک ہیں تو آپ یاد رکھو گے ٹھیک ہے کوشنی تبت کا آٹھوا وشف سانسد سمیلن دوہزار بائیس کہاں اجیت ہوا ہے تبت کا آٹھوا وشف سانسد کیا ہے وشف سانسد دوہزار بائیس تبت کا آٹھوا ہے وشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کی اس کا ایجن ہوا ہے نیکس ہالی میں بھی کس بینک نے کسٹمر کے لیے وی سی آئی بی لانچ کی ہے کس بینک نے کسٹمر کے لیے وی سی آئی بی لانچ کی ہے تو قرناتک ڈائن نیسے کہکسٹومر اپنا کاؤاونٹ هہوس ہوتا ہے تو ویڈیو کہ یہ ویڈیو بھی شچتے ہیں انگیس سگoo طریقہ ایک woven kashmr جی ٹوئنٹی کا سممیلن یا جی ٹوئنٹی کے جو بھی سممیلن ہوں گے ان سب کی میزبانی کرے گا دو کے اپکے دو ہزار تیز ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کے کون کرے گا جنمنٹ کشمیر لیوٹیننٹ گورنر منوز سنا ہے کسٹوار ڈاکٹر سلی ملی اور دچی گرم یہ نیشنل پارک ہیں ڈل وولر یہ سب لیک ہے لیکس ہیں اور گلمر گوائر لائف سنچوریز ہیں باقی میں نے بہت ساری جھیل بھی بتائی ہیں ڈانس بھی بتائیں سب کو ریوائز کرتے رہا کر اس کا طریقہ یہ کہ پرانے ویڈیوز سنتے رہا کریں اور بھی بہت کچھ میں نے جب من کشمیر کے بارے ہم بتایا ہے کوششن ہے حالی میں بھی بھارت کو ودیشی ویعپار کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے کس نے نریات نامک پورٹل لانچ کیا ہے بھارت کو ودیشی کاروبار یا ودیشی ویعپار کی جانکاری جانکاری پردان کرنے کے لیے کس نے نریات نامک پورٹل لانچ کیا ہے تو پردان مانتری شری نریندر مودی جی نے کس نے پرائیم منسٹر شری نریندر مودی جی نے بھارت کو ویڈیشی ویعپار یا ویڈیشی کاروبار کی جانکاری ہو سکی اس لیے نریات نامک پورٹل لانچ کیا ہے اچھے یہ جو ویشف سانسد تبت کا آٹھما ویشف سانسد سمیلن 2022 ہے واشنگٹن دی سی امریکا نیکس کھشن ہے نیکس کھشن ہے حالی میں ہالی میں あの ابھی نیو ڈیولپمنٹ بینک نے اپنا ڈیوڈیوی ہے ڈیوڈیوی چھتریا کار چھتریا کاریالی نرددشا کس کو بنائی ہے عالی میں ڈیوڈیوی چھتری کارریالی نرد背 سکر خود کر جو چھتری اپنا وہ بھارت میں جو چھتری کارالکہ ڈائریکٹر جنرل بنائے سکتا ہے دیجے پانڈیا کیا سکتے ہیں دیجے پانڈیا کو بنایا ہے کہ اس نے نیو ڈیو 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 ڈ ہو میں بیجنگ میں اور شنگائی میں ٹھیک ہے دونوں کے بارے ہم بتایا تھا کس کا بیجنگ میں کس کا شنگائی میں یاد کیجے یہ تو آپ کو میں نے پچس کا بڑا ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں چوبیس کا انٹرنیشنل اولمپک ڈے انتراشتری اولمپک ڈیوز کب منائے گیا ہے تو تیس جون کو چوبیس کا پڑھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے تیس جون کو منائے گیا انتراشتری اولمپک ڈیوز اور یہ اولمپک کے جو نئے نئے کھیلوں کا جن ہوا اس لیے ایک تو منائے جاتا ہے نمبر وان ریزن یہ ہے سکنڈ ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی اس تھا اپنا اٹھارہ سو چورانوے میں جب ہوئی تھی تو وہ تیس جون کو ہی ہوئی تھی تو اس لیے تیس جون کو منائے جاتا ہے آئی او سی ڈے انٹرنیشنل اولمپک ڈے اس کی تھیم ہے together for a peaceful world together for a peaceful world آئی او سی کا جیسے ہیڈکورٹر کہاں ہے انٹرنیشنل اولمپک ڈے ہے یہ لیکن انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی ستھاپنا بھی ہوئی تھی تیس جون کو ہی بتایا بھی اٹھارہ سو چورانوے میں 1894 میں تو لوسانے سویڈزلینڈ میں ہیڈکورٹر ہے تھومس واک اس کے ہیڈ ہے نیکس کشن ہے ہالی میں ایشیای فوٹبال چیمپینشپ میں ایشیای فوٹبال چیمپینشپ میں کون سا دیر شیچ پر رہا ہے تو ستائیس میڈل جیت کر جاپان رہا ہے نمبر وان پر نمبر ٹو پر اسے انڈیا رہا ہے اس نے تیس میڈل جیتے ہیں تیس میں دو گولڈ میڈل ہیں چھے جو ہیں وہ سلور ہیں اور پندہ براؤنز میڈل ہیں ٹھیک ہے ستائیس جاپان نے جیتے ہیں اب جاپان نے ستائیس جیتے ہیں تو ابھی جو ڈبلو ای ایف ورلڈ اکانومک فورم کا ڈیولپمنٹ ان ٹوریزم انڈیکس آیا تھا دوزر بائیس کا اس میں جاپان نمبر وان پہ تھا ڈویل موڈ وہاں پیش کیا جاپان نے جو ریلوے ٹریک پر اور روڈ پہ دونوں پہ چل سکتا ہے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں بھی نمبر وان پہ رہا جاپان جاپان اور تناکہ یہ ایک سب سے بڑے سب سے بزرگ ویقتی تھے دنیا کے 119 سال کی ایجمن کا ندھنوہ جاپان کے ہی تھے اور پہلی بار ناٹو شکر سمیلے نے بھاگ لے رہا ہے کون جاپان تو یہ بات آپ یاد رکھو گے یہ نہیں یہاں کی کرنسی ہے ڈائیٹ یہاں کی سنسد ہے کومیو کشیدہ پرائیم منسٹر ہیں اور ٹوکیو یہاں کی کیپٹل ہے ٹھیک ہے یعنی جاپان کی تو یہ سب جاپان کے بارے موان ایکس کوشن ہے ورشہ آدھارت کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے ورلڈ بینک نے کس راجے کو ایک ہزار کروڑ روپے کی پریوجنا راشتی کو منظوری دی ہے یعنی ایک ہزار روپے کی ہیلپ ہیلپنگ اماؤن دے گا کس کی ایک ورشہ آدھارت کھیتی کو بڑھاوا دینے کی پریوجنا کے لیے کس راجے کو دیے گا دے گا ورلڈ بینک اتراکھن کو اتراکھن کے جو ورشہ آدھارت کھیتی ہے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے دی جائیں گے کس لیے کیس کھیتی کی جو پریوجنا بنی ہے ورشہ آدھارت جانیرے جو ریننگ بیسٹ فارمنگ ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اتراکھن کے بہت فیکٹ ہیں کشکر سنگھ دھامی لیفٹینینٹ جنرل جنرل سنگھ لیفٹینینٹ جنرل گرومیت سنگھ اور دہرادون سمار کپیٹل اوفیشل کپیٹل ہے سمار کونسی گیرسینڈ ہے یہ سب آپ کو بتائی ہے کماؤں جیورک آئل کو جی ای ٹیک ملا پامیٹم پہلا اترا بھارت کا یہ کہاں بنا میں نے آپ کو بتایا تھا حضوانی میں اور جو کیا نام ہے اپن ایر فرنری یہ کھل رہی ہے الموڑا میں ٹھیک ہے اور بہت پیکس ہیں پہلا رومیت کارڈن اور ہربل کارڈن سیٹ اپ اتراکھن میں بن رہا ہے پہلا رومیت کارڈن جو ہے وہ اتراکھن کو ملا مہت پیٹس ہے جن کارڈن یہاں کا سب سے پرانہ نیشن پارک ہے راجہ جی گوبند پنت کشو ویہار نندہ دیوی وغیرہ بہت ہیں جس میں کارڈن اور جو راجہ جی نیشن پارک پورے سال کھلا کریں گے ٹھیک ہے یاد رکھنا بائیو ڈائیورسٹی پارک جی بیویتہ کیندر انسا بائیو ڈائیورسٹی سنٹر بھارت ڈائیورسٹی پارک یہ سب کچھ جو ہے اتراکھن میں ہی بنا ہے یاد رکھنا آپ کو ڈائیورسٹی پارک ڈائیورسٹی پارک بیچ دیا ہے ہاری میں کس دیش کے پترکار دمیتری مراطوپ نے یکرین کی بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنا نوبل شانتی پورسکار بیچا ہے بہت بڑی نیوز ہے یہ یہ دمیتری مراطوپ روس کے پترکار ہیں انہوں نے ماریا شاہ کے ساتھ جیتا تھا 2021 میں نوبل پیس پرائس اور انہوں نے ابھی بیچ دیا کس کے لیے یکرین کی بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اور انہوں نے جو اپنا نوبل پیس پورسکار یعنی نوبل شانتی پرائس یا پورسکار جو بیچا ہے وہ کتنے میں 103.5 یعنی 103.5 ملین یو ایس ڈالر میں سیل کیا ہے اور پیسے سے کس کی مدد کریں گے یکرین کی بچوں کی ہالی میں ہمارے ہمارے دیش بھارت کا دوتاواس کس شہر میں کھلا ہے تو ہمارے جو دوتاواس ہے اس کا ادھگھاتن کیا ہے ہمارے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی نے اور اس کا ادھگھاتن ہوا ایتوپیا میں ایتوپیا کی راجدھانی اتشہ بابا ہے ابھی احمد پریسیڈنٹ ہے ایتوپیا میں بھارتی دوتاواس کس کا بھارتی دوتاواس کس دیش میں ہوا ہے ایتوپیا میں بھارتی دوتاواس اور ہمارے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی دیکھیں نیکس پیشن ہے ہادی میں گلوووال لائیبیلٹی انڈیکس ڈینٹی ڈینٹی ٹو جاری ہوا ہے دنیا کا سب سے بہتر شہر گوشت کیا گیا ہے تو ایتوپیا کی ایتوپیا ایتوپیا کی یہ رہنے کے لحاظ سے پوری دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے کونسا آسٹریہ کی کیپٹل بھی آنا ویسے ہی ایک سو چالیس شہروں کا انڈیکس ہے اور اس میں نئی دلی کا اسطحان ایک سو بارہ نمبر پر ہے ایک ون انڈر ٹویل نمبر پر ہے نئی دلی کوشن ہے لیومینس پاور ٹیکنالجی آپ نے سناوں گا لیومینس کے نورٹر آتے ہیں وہی ہے یہ لیومینس پاور ٹیکنالجی اس نے اپنا ڈی اینڈ سی ای او منیجن ڈیریکٹر اینڈ چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کس کو پوائنٹ کیا ہے تو پریتی بجاج کو لیومینس پاور ٹیکنالجی جو ڈی اینڈ سی ای او کون ہے پریتی بجاج نیکس کوشن ہے ہاڈی میں بھارت کا کون سا ہوای اڈڈہ نوینی کرن اوڑ جا چالت ہوای اڈڈہ بنا ہے بھارت کا کون سا ائرپورٹ نوینی کرن یعنی نیو انرجی ریگولیشن والا ائرپورٹ بنا ہے تو نائی دلی کا اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ نوینی کرن اوڑ جا چالت ہوای اڈڈہ بنا ہے بھارت کا نیکس کوشن ہے نیکس کوشن ہے ہالی میں ہماری کیندری سسکرت منتری جی کشن رڈڈی نے جوترگمیں فیسٹیول کا شبھارم کہاں کیا ہے تو انہوں نے جوترگمیں اتصف کس نے جی کشن رڈڈی یہ اندری سسکرت منتری ہیں انہوں نے ابھی آزادی کا امرت مہتصف کے حصے میں جوترگمیں مہتصف یا فیسٹیول کا شبھارم کیا ہے نئی دلی میں کہاں کیا ہے نئی دلی میں کوشن ہے عالمِ بھارت کی پہلی کیندباز اور آل راؤنڈ محیلہ کرکٹر بھارت کی انتراشتی کرکٹ سے سنیاز لیا ہے بھارت کی انتراشتی کرکٹ سے سنیاز لیا ہے تو بھارت کی گندباز یعنی بولر اور آل راؤنڈر کرکٹر رومیلی دھر رومیلی دھر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ابھی ریٹائرمنٹ یعنی سنیاز لے لیا ہے نیکسٹ کوشن ہے حالی میں ابھی حالی میں ابھی نوری روکٹ کا سفلتا پولک پرکشن کس نے کیا ہے حالی میں بھی نوری روکٹ کا سفلتا پولک پرکشن کس نے کیا ہے تو ساؤتھ کوریا نے اس کا پہلے بھی کیا اور ابھی بھی کیا ہے ساؤڈھ کوریا نے نوری روکٹ کا سفلتہ پرکشے پڑھا اور یون سکھیول اس کے پریسیڈنٹ ہے ساؤڈھ کوریان وان کرنسی ہے اور سیول کپیٹل نور ساؤڈھ کوریا کے بیچ میں جو ڈیوائیڈنگ ہے وہ کیا 38 پیرلر نیکس پیرلر نیکس پیشن ہے حالی میں ابھی جی سیون سمیٹھ دوہزار بائیس کس دیش میں کیا جائے گا جی سیون سمیٹھ دوہزار بائیس کا جی سیون سمیٹھ دوہزار بائیس کس دیش میں کیا جائے گا تو جرمنی 27 جون کو پردھان مطری شری نرندر مودی جی بھی پارٹسپیٹ کرنے جرمنی میں جا رہے ہیں جی سیون سمیٹھ میں ٹھیک ہے یعنی کل چلے کل اور پرسو جرمنی میں ہو رہا ہے جرمنی کیپٹل کا ہے برلین کرنسی یورو فرنک والٹر سٹین میر یہ پریسیڈنٹ ہے اور اولاف سکولج یہ اس کے چانسلر ہے کوشن ہے وارجک ایوم ادیوگ منترالے کا وارج بھون ڈگھاٹن کس نے اور کہاں کیا ہے وارج بھون وارجک ایوم ادیوگ منترالے کا ہے یہ نیا وارج بھون اس کا ادھگاٹن کہاں اور کس نے کیا ہے تو نئی ڈلی میں انڈیا گیٹ کے پاس نیا وارج بھون بن رہا ہے وارجک ایوم وارج ایوم ڈگھاٹن کس نے ادھگاٹن کیا ہے پردھان منتری شری نارندر موڈی جی نے اس کا ادھگاٹن کیا ہے کہاں نئی ڈلی میں انڈیا گیٹ کے پاس نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی چھبیس وی سندودرشن یاترا کہاں شروع ہوئی ہے چھبیس وی سندودرشن یاترا کہاں شروع ہوئی ہے تو لڈاک کے لے میں ابھی لڈاک کے لے میں ہی ابھی سانسکریتک وراثت کو سنرکشت کرنے کے لیے ایک میوزیوم کا شبھارم کیا گیا تھا اور ایک رومنگ سینیما گھر یہ بھی بنایا گیا لڈاک کے لے میں اور چھبیس وی سندودرشن یاترا بھی لڈاک کے لے میں ہی شروع ہوئی ہے لڈاک ایک یوٹی ہے لیس کی کیپٹل ہے اور اس کے جو پریسیڈنٹ راج پال ہیں اس کے جو اوپراج پال ہیں یعنی لیوٹیننٹ گورنر ہیں تو اوپراج پال کون ہے رادہ کرشن ماتور آرکی ماتور اور یہاں کون سا نیشنل پارک ہے ہیمس نیشنل پارک ہیمس تو دوستو یہ تھا ٹوئنٹی فیفت اور ٹوئنٹی فورت کا مزیدار سیشن کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیں کومنٹ کر کے انہاں فور ٹوڈے ٹینکس و گوچنگ